السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عزمان عمان حبیت صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود آج کی اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وفاق اور پنجاب حکومت کو بانی تحریک انصاف کو سولہ مئی کو بزریا ویڈیو لنک حاضری یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ ویڈیو لنک کی سماعت کے دوران کوئی خرابی پیش نہ آئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ شکنی لاجر بینچ نے نیب ترامیم کا لدم کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی آج جب سماعت شروع کی تو جسٹس اتر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے اس معاملے پر سماعت میں پانچ منٹ کے مختصر وقفے کے بعد چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ عمران خان جو اس مقدمے میں درخواست گزار تھے اور اب اپیل میں بھی فریق ہیں ان کی یہاں پر نمائندگی نہیں عمران خان اگر دلائل دینا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں وفاق اور پنجاب حکومت اگلی سماعت پر ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کا بندوبست کرے آج کی عدالتی کارروائی جو براہراس دکھائی گئی جس میں ایک موقع پر جسٹس اتر من اللہ نے یہ کہا کہ ناب کو پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس حوالے سے برگیڈیر اسد منیر کا خودکشی کا نوٹ کافی ہے جبکہ آج کے عدالتی حکم نامے میں خاجہ حارس ایڈوکیٹ کو نوٹس جاری کیا گیا جو بانی طریق انصاف کی نمائندگی کریں گے عدالت نے حکم نامے کی کاپی عمران خان اور خاجہ حارس ایڈوکیٹ کو آج ہی پرہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت سولہ مئی تک ملتوی کر دی عدالتی افق پر ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے عدالت آلیہ کے چیپ جسٹس آمیر فاروق کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرڈیو لیکس کیس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کا پیغام ملا کہ شہریوں کی نگرانی کے نظام اور طریقہ کار کی جانچ سے پیچھے ہٹ جاؤ انہوں نے اس طرح کے دھمکیاں میں اس ہتکنڈوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے نظام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے جبکہ اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان نے اس معاملے پر پوری ایک وضاحتی ویڈیو پیغام جاری کیا اور مداقلت کے تاثر کی نفی کی آج کل ایک ایسا تاثر بنتا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ جوڈیشری یا ایگزیکٹیو کے پیچھ میں کوئی ایسے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بات آگے پڑھتی جا رہی ہے نہ حکومت نہ کوئی اور ریاستی ادارہ کسی بھی طرح سے دیا کہ جو ان کا کام ہے جو ان کے آئینی فرائز ہیں اس میں مداخلت نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے وہ جو خط ہے اس کے مطن پر ذرا غور فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فرہامی میں رکاورت کسی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا برائے راز نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں جسٹس بابر ستار کا یہ خط اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز خط کیس پر کیا اثر ڈالے گا حساس مقدمات کا تائین کون کیسے کرے گا کیا طریق انصاف کو عدلیہ سے واقع انصاف مل رہا ہے اور کیا جمعیرات کو عمران خان ٹی وی چینلز پر بیان ریکارڈ کرواتے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی انہیں ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کرنا آنے کی اجازت نہیں مل سکی تھی انہی تمام سوالات پر ہم بات کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کرے ہیں سینئر کوٹ ریپورٹر حسنات ملک اور سینئر کوٹ ریپورٹر عدیل سرفراز حسنات سب سے پہلے تو یہ کہ جسٹس بابر ستار نے آج جو خط لکھا وہ بڑا اہم ہے یہ ایک اور خط ہے عدلیہ میں مداخلت کا اس سے پہلے ہم چھے ججز کا خط بھی دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے اٹرنی جنرل صاحب نے ایک کلیریفیکیشن دی اور وزیر قانون اور وزیر اطلاع جس طرح میڈیا کے سامنے آئے اس سے کیا تاثر ملتا ہے دیکھیں جی انہوں نے تو کلیریفیکیشن دینی تھی اتنا سیریز قسم کا الزام اسلامباد ایک ہوڑ کے جج کی طرف سے یعنی آیا ہے تو اگر وہ خاموش رہتے تو پھر یہ ہی ہوتا کہ جی بات ان کی ٹھیک ہے اب بھی ویسے یہ ہے کہ جس طرح من اللہ ہیں ان کا ویو تو یہ ہے کہ جو سچائی ہے یہ ہی سمجھیں کہ جج جو ہے وہ ٹھیک سچ بول رہا ہے اور ان کی بات کو مانا جائے کیونکہ وہ انہوں نے اوت لیا ہوتا ہے تو جس طرح بابر سطار صاحب کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ بڑی سیریس بات ہے اور بظایر یہ ہے کہ مجودہ چیف جسد قاضی فائیسہ کے لیے امتحان ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو رہی وہ کے بعد میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں نہیں ہو رہی پہلے یہ تھا کہ میرے دور میں کوئی عدلیہ میں کسی قسم کیا کسی سے کوئی رابطہ یا کوئی انٹرفیرنس کسی معاملے میں نہیں تو یہ جو ابھی ریسنٹ لی یہ بات ہوئی ہے جسد بابر ستار نے یہ بات کی ہے تو یہ ہے معاملہ بظایر یہ لگ رہا ہے کہ ججز اور جو ایگزیکٹیب میں اتنی خلیج ہے اور ججز کو بھی اندازہ ہے کہ یہ چیزیں ریویل نہیں ہوں گی تو یہ جو ہے وہ مزید اٹیک ہوں گے ہم پہ اور عدیل یہ بتائیے گا کہ ایک عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا میٹر ہو جس میں ریاستی مفاد یا ریاست کی کوئی نازک چیزیں زیر سمات ہوں تو ان کے لیے تو برسر عدالت بتایا جاتا ہے درخواست دائر کی جاتی ہے تحریری طور پر پسے عدالت یہ واقعہ پہلی بار ہوا یا پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے جہاں تک میری ریسٹینڈنگ ہے ہوتا تو ہو گا یہ مگر جو طریقہ کار ہے جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ عدالت کے اندر باقاعدہ طور پر درخواست دائر کی جاتی ہے اور اگر کچھ حساس معاملات ہوں تو ان پر سرب مہر لفافے کے اندر کچھ چیزیں فراہم کر دی جاتی ہیں اور عدالت سے یہ استدا کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ کافی حساس نویت کا ہے لہٰذا ہمیں چیمبر ہیرنگ کا موقع دیا جائے ہمیں چیمبر میں آپ کو بریف کرنا ہے اور اس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کئی کیسز کے دوران ایون الیکشن میٹر میں بھی جب عمرتہ بندیال صاحب ہیڈ کر رہے تھے جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس پر جو سیکیورٹی اوفیشلز ہیں انہوں نے چیمبر میں آ کر بریف کیا تھا ججد صاحبان کو تو طریقہ کار وہی اپنایا گیا تھا کہ آپ نے عدالت کے اندر باقاعدہ طور پر ایک درخواست دائر کی تھی ایک سی ایم اے کی صورت میں اور اس درخواست پر عدالت نے بعد ازاں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس درخواست کو انٹرٹین کرنا ہے اور چیمبر میں سننا ہے یعنی ریکارڈ پہ آنی چاہیے جب دروازے کے پیچھے کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے مداخلت کا تاثر ہی پیدا ہوگا سوالات اٹھیں گے اچھا حسنات ایک بات یہ جو کیس ہے یہ کیس ہے اس کیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس میں آڈیو لیکس آئیں اور اب یہ پوچھا جا رہا ہے کیسے ہو رہی ہے اس پہ کیا آپ اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتا سکتے ہیں کہ عدالت کیا اس بات کو قبول کرے گی کہ یہ حساس معاملہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کل کو میں عدالت چلا جاؤں گا میں کہوں گا کہ جناب مجھے تو یہ بتائیں کہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت میرا فون ریکارڈ کر لیا جاتا ہے کس قانون کے تحت کوئی بگ بگنگ کا کوئی انسٹرومنٹ میرے گھر میں لگا دیا جاتا ہے یا کسی آفس میں لگا دیا جاتا ہے اب جو آڈیو لیگز ہیں چلیے سپیسیفک کیسز اپارٹ وزیراعظم کی موجود ہے وزیراعظم آفس کی موجود ہے جہاں ایک جسس عمر اطاب اندیال کے عزیزہ ایک خاتون مبینا طور پر ان کی ایک اور خاتون سے گفتگو موجود ہے جب اس طرح کی صابت چیف جسس کی موجود ہے جسس ساکر مرسار کی تو یہ تو معاملہ کیا ہمیں پتا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا قانون ہے جس کو ہم نے توڑا ہے تو اب ہم اس کے ہمیں سزا ملے گی کہ اب ہماری جتنی بھی گفتگووں ہیں وہ ریکارڈ ہوں گی دیکھیں یہ معاملہ پہلے تو اس چیز پہ کوئی عدلیہ کی طرف سے بھی خاموشی رہی ہے اور موجودہ چیف جسس قادی فائیسہ کے دور میں بھی خاموشی رہی لیکن اب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ فر ویک الیکشن کے بعد آپ دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ جو سپیس ان کی وہ دوبارہ ریٹریو کر رہی ہے اسلامباد آئی کورڈ کے ججز نے یہ معاملہ جو اٹھایا جس طرح سے اور اکٹھے ہو گئے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں لاہور آئی کورڈ میں وہاں الیکشن ٹربونل کا معاملہ ہو چاہے وہ ایٹی سی کے ججز کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہو سندھ آئی کورڈ کے چیف جسس کے قضم اماز آپ کے سامنے ہیں پیشاوار آئی کورڈ کے ججز نے جو باتیں کی ہیں جو ان کو تھریٹ ملتی ہیں پرٹیکل کیسز میں یہ دیکھیں یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور اس وقت جو مسٹرسٹ ہے عدلیہ اور ایگزیکٹیو میں وہ ایکسٹریم لیول پہ مسٹرسٹ ہے اچھا یعنی یہ جو وزیر قانون کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے نہیں بلکل وہ ہے کہ جی ان کو یہ ہے کہ جی ججز جو ہے نا یہ کسی معاملے میں ان کو یہ ہے کہ کسی ٹیم پہ بھی کوئی بھی اب ادھر سے موو ہوگی کیونکہ دیکھیں سیری بات ہے جو اصل لوگ میٹر کرتے ہیں وہ لا مشٹر اور یہ نہیں کرتے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہی معاملہ تھا کہ اس کو اس طرح کی مومنٹ جب ہوگی تو ججز بھی اب خاموش نہیں رہیں گے اور جو یہ آڈیو لیگز کا معاملہ ہے دیکھیں یہ اب منطقی انجام تک تو ججز بابر ستار کوشی کریں گے پوچھائیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جب تک وہ سپریم کورٹ سے آپ ایڈ نہ ہو ایس سچ اس کی اتنی امپلیمنٹیشن نہیں دی جاتی کی جاتی جس طرح بھی آپ دیکھیں اوڈی سی کا معاملہ ہو وہ دوبارہ اس جگہ اپنے کام کر رہے ہیں یہ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک پریشر بن رہا ہے لیکن الٹی میٹ سپریم کورٹ اور جو ہے وہاں سے اگر راستہ وہی پہ جا کے اچھا دیل یہ بتائیے گا ادیل اس سارے سینیریو میں اچھا دیل یہ بتائیے گا اس سارے سینیریو میں جو کیسز عمران خان صاحب کی عدالتوں میں موجود ہیں انہیں ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہی خوف ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اب منظر عام پر آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو عدالت ریلیف دے دیں گی کچھ ٹلٹ نظر آ رہا ہے عمران خان کی طرف ٹلٹ کی تو ابھی کہنا قبل اس وقت ہوگا مگر یہ بات آپ کی سو فیصد درست ہے کہ اب ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کو کچھ کیسز میں ریلیف مل رہا ہے حالی میں سنی اتحاد کونسل کی اس اپیل پر جو مخصوص نشستوں سے متعلق ہے ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس کی توقع بہت سے لوگ نہیں کر رہے تھے گو کہ بینچ کی تشکیل سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس طرز پر فیصلہ آ سکتا ہے اس کے بعد جو آج ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے جس کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا اور جو آج شروع کے آٹھ یا دس منٹ کی سمات ہوئی ہے اس کے دوران اندازہ بھی یہی ہو رہا تھا اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی جو ابزرویشنز تھی ان سے پہلے تو یہی تاثر ملا تھا کہ شاید ان کی اس استداعہ کو مسترد کر دیا جائے گا جسٹس ستر من اللہ ہوں یا جسٹس جمال خان مندو خیل ہوں ان کی ابزرویشنز کے بعد پھر انہوں نے وقفہ لیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سپریم کورٹ نے کھلے ایک دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اس استداعہ کو منظور کر لیا ہے اور انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ہی صحیح مگر عدالت کے سامنے روبرو ہونے کا ایک موقع دے دیا ہے یہ کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ بھی ہے کیونکہ ماضی میں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ان پرٹیکلر ان سے متعلق جو کیسز ہیں ان میں ان کو وہ ریلیف نہیں اس کے نام دو مختلف خطوط لکھے گئے ایک پر تو بڑا سخت رد عمل بھی آیا اس سے یہ مزید تاثر قائم ہوا کہ شاید اب ان کو وہ ریلیف یہاں سے نہیں ملے گا جو ماضی میں عمران خان سپریم کورٹ سے حاصل کر چکے ہیں مختلف ادوار میں لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا خط لکھا اس میں بھی ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی مگر اب کی بار اس پر اور کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو چینج ہے مختلف ججس صاحبان کی شاید سوچ میں آ رہا ہے یا جو کیسز جس نویت کے اب آ رہے ہیں ان میں ریلیف ہی بنتا ہے اس وجہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے یہ اب کچھ دن مزید ہم دیکھیں گے ابزور کریں گے پھر ہی اس پر حتمی رائے دی جا سکتی ہے تو حسنات یہ بتائیے گا کہ جسس قاضی فائز عیسہ ایک ظاہر ہے پاکستان کے چیف جسس بھی ہیں لیکن ان کا جو طرز عمل ہے خط لکھنا پھر ایک قوم اسمبلی میں ہونے والے ایک کنمنشن میں چلے جانا سیاستدانوں کے بیچ میں بیٹھنا اسی طرح تقریر کرنا اور تقریر پر ڈسکوں کا بجھنا یہ سب انیویزل باتیں ہیں تو لہٰذا ہم چیف جسس جناب جسس قاضی فائز عیسہ کو دیگر ججز یا دیگر چیف جسسس کے طرح نہیں دیکھ سکتے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو جسس بابر ستار کا خط کیا ان کے لیے بھی تھوڑا ایک جزبز ہونے کا باعث بنے گا دیکھیں وہ ایک پوزیشن تو لے کہ پہلے بیٹھے ہیں کہ جی نہیں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے اور بظیر یہ ہے کہ جو لیٹر کے پر انہوں نے سارا سارا ایگزیکٹیو سے لیا انہوں نے لا مشہ سے ملاقات کی اٹانی جنرل سے کی پھر فل کورڈ میٹنگ کی اس کے بعد پھر وزیراعظم سے ملے تو جتنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حالات میں جتنا وہ ایگزیکٹیو کا دفاع چیف جسس قاضی فائزہ کی طرف سے آتا ہے کہ یہ ایک ایوریشنی پراسس ہے ہمیں اس معاملات میں وہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو زیادہ اس فیزوں کو آئیلائٹ ہو اور اس کو جو ہے وہ تاکہ آگے چلا جائے اور وہ نہیں چاہتے کہ ایگزیکٹیو اور جریشری میں زیادہ کلائش بنے اور ان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں دیل بھی اس کو سیکنڈ کریں گے جس طرح انہوں نے چھے مہینے چلائی ہے کسی معاملے میں میرا نہیں یاد کہ کسی معاملے میں انہوں نے پریزنٹ ریجیم یا مقتدر حلقوں کو کسی معاملے میں نراز کیا یا کوئی ان کی ابزرویشن بھی ایک ابزرویشن بھی ایسی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ جس میں کوئی افینڈ ہو بلکہ وہ افینڈ کیا گیا ان کو جن چیزوں میں وہ بہت زیادہ ٹچی تھے جو چیزیں ان کے دل کے قریب تھی اس طرح فیضہ بات درنان ججمنٹ وہ ان کا دو فارمر آئی جیز نے وہ ججمنٹ جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دی لیکن وہ خاموش انہوں نے زیادہ باتیں ہی اتنا زیادہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ مہینہ ڈیڑ تو چیزیں دیکھیں گے اگر دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہر سپریم کورڈ کے ججز کی ایج بڑھائی جا رہی ہے دو دو سات یہ ہو گئی تو پھر تو صورتحال بھی ڈیفرنٹ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری تین مہینے ہوتے ہیں چیف جسٹس کے ہر چیف جسٹس کے وہ پھر اگزیکٹیو پہ پریشن ڈالتا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ساکم نسان صاحب سے لے کے جو ہیں وہ آسیس وید خوصہ ہیں گلزار احمد صاحب بھی ہیں تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آخری تین مہینے اگر ان کو یہ جو دو سال نہیں ملیں گے تو پھر وہ خوش ہی کریں گے کہ چیزوں کو بیلنس کیونکہ ان کے جو بڑا ہے وہ معاملہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ اپنی لیگیسی اسی طرح چھوڑ رہے ہیں جس سے اپسی خاص چود رہی ہے کہ انٹی پیوز پارٹی ساکم نسان انٹی نون اور یہ انٹی پی ٹی آئی تو یہ پھر اگر دو سال کا نہیں ان کو ایکسنشن یعنی ہر جج کو نہیں ملتی تو پھر وہ کوش ہی کریں گے بیلنس کرنے کے لیے اور آج جو انہوں نے اقدام کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ریلیو ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر جو ہے پہلی دفعہ اپنے لیڈر کی آواز سنے گا یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بڑا خل آج واضح کہہ دیا ہے کہ جی اگر وہ نہیں چلتی ویڈیو یعنی وہ جو آواز نہیں آتی تو پھر اس کے کام سیکنس ہوں گے اور میری اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ کا عاملہ جائے گا وہ سارا اچھا یہ ایک بڑی بات ہے اور کہ عمران خان اور پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ جسد قاضی فعیسہ دوزر چودہ سے سپریم کورٹ میں ہے عدیل ایک جو معاملہ ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جو جیسے بھی حسنات نے کہا کہ ججز کی عمر کا بڑھنا اب میں کوئی بدگمانی نہیں کروں گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے یہ کیا ہے اور کہاں تک جائے گا کیا موجودہ صورتحال سے اس کا کوئی تعلق ہے بیسیکلی پہلے جو بات کہی جا رہی تھی اور جس پر سوچ بچار بھی کچھ دعویٰ کرتے ہیں کی جا رہی تھی بلکہ حکومتی ذرائع نے تو کچھ حد تک اس کی تصدیق بھی کی پبلکلی کہہ دیا ہے بلکل جناب چیف جسس کی چیف جسس کے ٹینور کا تائیونوں نے بلکل اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ خبر سب سے پہلے ہمارے دو سسنات صاحب نہیں دی تھی اور اس پر انہوں نے تصدیق کی اور پھر ہمیں معلوم ہوا کہ باقاعدہ طور پر ٹینور پوسٹنگ کی جاری ہے جو میاد ہے عدے کی اس کو بڑھایا جائے گا تین سال تک کر دیا جائے گا پہلے میاد کا تائیون نہیں تھا اس کے بعد پھر ایک دوسری تجویز کے طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ شاید تمام جو ججز صاحبان ہیں ان کی عمر کو پینسٹھ سے اٹھ سٹھ سال کر دیا جائے یا ستہ سٹھ سال کر دیا جائے دو دو سال سیور سیورنٹ کی بھی دو دو سال ان کو بڑھا دیا جائے اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک پہلے تاثر مل رہا تھا ایکسٹینشن والے معاملے سے کہ شاید کچھ ججز صاحبان کو غیر محصر کرنا اور ان کو چیف جسٹس نہ بننے کے لیے شاید یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس تاثر کو اس سے زائل کر دیا جائے گا کہ کم از کم وہ بھی اپنی باری پر چیف جسٹس بن پائیں گے لیکن نتیجہ وہ ہی نکلے گا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائزیسہ ہی رہیں گے اگلے دو سال مزید وہ ہی رہیں گے تو یہ اس میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کچھ لوگ تو اب جو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کے قریب بھی ہیں وہ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس خواہش کا کوئی اظہار نہیں کیا اور وہ اس کی شاید نفی بھی کریں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے عدیل اگر ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے تو کیا پھر قاضی فائزیسہ صاحب ریزگنیشن دے دیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں کہ وہ نفی کریں گے مانیں گے نہیں اس بات پر نہیں نہیں بیسیکلی دو سال کی اگر مدت بڑھا دی جاتی ہے عمر اگر بڑھا دی جاتی ہے سارے ججوں کی سارے ججز کی تو پھر تو مصطافی ہونے کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ویسے بھی جو ٹنیور پوسٹنگ کا معاملہ ہے اس کی اوپر یہ بات تو یہ ہے کہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی اس کے لیے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ بلکل رائٹلی کانسٹیوشنل امینڈمنٹ تب ہوگی جب مقصوص نشستے ہوں گی مقصوص نشستوں پر آلیڈی سپریم کورٹ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جب ایکسٹینشنز کا معاملہ آتا ہے تو پھر سم تمام جماعتیں سیم پیج پر آئی جاتی ہیں اچھا حسنات کیا پتہ پی ٹی آئی بھی حسنات یہ جو سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں جوڈیشری میں اس سے کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب جوڈیشری اپنی سپیس لینے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو اس پر کیا لگتا ہے جی بالکل یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور یہ جب یہ لیٹر نہیں آیا تھا اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اندر سے اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ججز میں بیعث ہو رہی ہے کہ جی اینف اس اینف اب ہمیں اپنی سپیس لینے ہوگی اور جس طرح کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی لاہور آئی کورٹ کی پشاور آئی کورٹ کی اسلامباد آئی کورٹ کی اور سپریم کورٹ میں بھی جو ہے اپینین ڈیفرنٹ ہے گو کے ہیڈ جو ہیں چیف جسٹس صاحب ان کی سوچ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ مجیارٹی جو ہیں ججز اور آل اگر اس وقت سپیری جوڑی ہیڈی میں ایک سو پچیس کے قریب ججز ہیں آئی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجیارٹی ججز وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سپیس اپنی دوبارہ لینی ہوگی اور انڈیپینڈنس شوک کرانی ہوگی اور یہ تأثیر ختم کرنا ہوگا کہ ہماری پروسیڈنگ منپلیٹ ہوتی ہے پلٹیکل کیسز میں میں آپ دونوں سے ایک سوال ایک سوال کرنا چاہتا اور سوال یہ ہے کہ اگر اس ایکویشن سے جو حالات کی آج ہے اس میں سے چھے ججز کے خط کو مائنس کر دیا جائے تو پھر کیا سیچویشن یہی ہوتی نہیں میرا خیال ہے کہ وہ نہ ہوتا اس طرح معاملہ یہ اس ٹرننگ پوائنٹ اگر آپ کہیں تو یہ تھا اور اس سے پہلے میں کہوں گا آٹھ فر وی کا الیکشن وہ جو الیکشن آیا جو پبلک پلس اس کے بعد یہ ججز نے بارہ یا چودہ فر وی کو اسلامباد ایکوٹ کے چیف جسس کو خط لکھا اور پھر اس کے بعد پچیس مارچ کو سپریم کورٹ میں لکھا خط تو یہ ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں الیکشن ہے الیکشن کے بعد صورتحال چینج ہوئی ہے اس سے پہلے کہ واقعات تھے چیزیں لیکن وہ اس طرح منظر عام نہیں آپ کو کہہ لگتا میں سیکنڈ کروں گا ان کی رائے کو لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ یہ معاملات ہوتے مگر ان میں کافی وقت لگ جاتا اب جس طرح یہ چیزیں روز ہم نئی ڈیویلپمنٹ دیکھ رہے ہیں آج بھی ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی اسلامباد ہائی گوٹ میں یہ سلسلہ جس طرح اس کو مزید آپ دیکھ رہے ہیں ایک سپیڈی پروسیس چل رہا ہے آٹھ فروری کا الیکشن اور اس کے بعد ججز کا خط ایک ترننگ پوائنٹ ہے عدلیہ کے جو معاملات ہم اس طرح آج جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جسٹس بابر ستار کی یہ دوسری شکایت ہے کیونکہ وہ ان چھ ججز میں بھی شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا دالت کو آج کے خط کا آنے والے دنوں میں آپ کیا اثر دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سولہ مائی کو یعنی جمعیرات کے روز عمران خان صاحب کی پیرنس ہو جاتی ہے ویڈیو لنک پر تو اس کے بعد آپ کو کیا سینیریو دکھائی دے رہا ہے جہاں تک یہ جسٹس بابر ستار کا معاملہ ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا سادہ سا ہے اپنی اسنس میں کتنا سادہ سا ہے کہ ایک جسٹس صاحب نے اپنے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ مجھے کسی نے اے بی سی نے یہ بات کہی ہے اور میرے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ دباؤ میرے کار منصبی کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا لیکن میں آپ کو متعلق کر رہا ہوں تاکہ آپ صورتحال سے آگا رہیں یہ بالکل ایک سادہ سی بات ہے اب یہاں پر یہ تو انہوں نے میسیج بھی دے دیا نا حبید صاحب یہ تو انہوں نے میسیج بھی دے دیا ایک طرح سے یہ تو انہوں نے ایک طرح سے میسیج بھی دے دیا لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھئے حکومت کا طرز عمل حکومت کا طرز عمل جہاں پہ معذرت خواہانہ ہونا چاہیے تھا ہمارے اٹونی جنرل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب میں برسر عام معافی مانگتا ہوں کہ میں عدالت کا ڈیکورم مد نظر نہیں رکھ سکا اور جب اتنا طویل عرصہ وقالت کے میدان میں گزارنے کے بعد بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تو لہٰذا میں اپنے عہدے سے استیفہ دیتا ہوں لیکن آپ ذرا دیدہ دلیری ملاحظہ فرمائیے کہ جس ہمارا اٹونی جنرل پاکستان کو ٹیویوں کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی ہاں ہم نے ایسا کیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک بنیادی مسئلہ اور بھی ہے اس میں جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے آخر یہ جو ٹیلی فون ریکارڈ ہو رہے ہیں بھائی میں اس ملک کا شہری ہوں ہم سب اس ملک کے شہری ہیں کیا ہمیں پتا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیلی فون ریکارڈ کس قانون کے تحت ہو رہے ہیں ٹیلی فون کا ریکارڈ ہونا ایک سزا ہے بلکل ایسے ہی جیسے ای سی ایل میں نام ڈال جانا ایک سزا ہے آخر یہ سزا ملنے کا ٹرائل کیا ہے معلومات کیا ہے جس طرح سے لائف سماعت ہم دیکھ رہے ہیں اب تک سپریم کورٹ کی اور اس میں ویڈیو پیشی پر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دیکھئے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دو طرح سے ایک تو ہے کہ کم از کم اس سے یہ سگنل لیا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی یہ شکایت تھی کہ عدالتیں اور انہوں نے بقاعدہ طور پر کئی ججز کے بارے میں نام لے کر کہا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہیں جی جس طرح کا نام بھی لیا ان کی پارٹی نے جی تو اگر عمران خان صاحب کو اپیرنس کا موقع ملتا ہے تو پھر تو ڈیفنیٹلی ان کا یہ شکوا کہ جناب ہمیں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے شاید اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ٹی وی پر یہ تو اب نام لینا شروع ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے تک اور آج بھی بعض احتیاط پسند جو ہے میرے جیسے وہ عادتا نام لے لیتے ہیں ورنہ بعد میں خیال آتا ہے کہ بانی تحریک انصاف ہی کہیں اور اب الیکشن کمیشن نے ماشاءاللہ جو خط لکھا اس کے بعد تحریک انصاف کے اوپر بھی سوال ہی ہے کہ پتہ نہیں وہ ہے کے نہیں خیر تو اب جو عمران خان صاحب ہیں اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ پاکستان کے ایک محترم اور شاید سب سے مقبول لیڈر بھی اب اس ایک مقبول لیڈر کی جھلک جس کی نہیں دکھائی جا سکتی ٹیلی ویجن پر کیا سولہ تاریخ کو پاکستان کا میڈیا وہ ان کی گفتگو ان کی تصویر دکھا رہا ہوگا یا نہیں دکھا رہا ہوگا میں یہ میرا انٹرسٹ اس بات میں نہیں ہے کہ اس نیب کے قانون کے اوپر فیصلہ کیا آتا ہے فیلحال اگرچہ اس پہ میری ایک رائے موجود رائے ہے لیکن میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ کیا اس دن ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کا حکم مانتے ہوئے کیا وہ لائیو سارے ٹی وی نشر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دیکھنا ہے کہ قاضی فائزی صاحب اپنا حکم منوا پاتے ہیں یا نہیں مندے آزاد کشمیر میں پانچ روز سے جاری اعتجاج آج ختم ہو گیا اس حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلان بھی کر دیا ہے لاتھی چارج آنسو گیس کی شیلنگ پتراؤ جلاو گہراو کے داران ایک پولیس ایلکار سمجھ چار افراد جان سے گئے جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے گزشتہ روز آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کے نوٹیفیکیشن کے باوجود بھی مقلم اقامات پر جھڑپے ہوئیں اور ان جھڑپوں میں تین افراد کی ہلاکت کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج یوم سوگ منائے گیا جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے جلد مظفرہ بات جانے کا کہا ہے حالات پرتشدد مظاہروں تک سارے صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شاکت نواز میر صاحب شاکت صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کل مطالبات تو مان لیے گئے تھے اعلان بھی کر دیا تھا وزیراعظم نے تو پھر اس کے بعد جھڑپیں کیوں ہوئیں اور پھر یہ سارے معاملات کیوں ہوئے احتجاج تو کل ہی ہو جانا چاہیے تھا میڈم کل کل چیز کلیر نہیں تھی بیسیکلی ہماری جو حکومت ہے انہوں نے غیر ذمہداری پر غیر ذمہداری کا مظاہرہ کیا کہ اگر انہوں نے ہمیں وہ ڈاکومنٹ دینے تھے تو ادھر سے انہوں نے سارا نیٹ باند کر دیا اس وقت بھی نیٹ باند ہے ہمیں تو انہوں نے ہمیں تو انہوں نے وہ جائلیت کے اس دمانے میں گسا دیا اپنے صرف اس اقدادار کے چکر میں اگر حکومت سنسیر تھی حکومت نے ہمیں وہ نوٹیفکیشن دے دیئے تھے بلکل دیئے ہیں انہوں نے تو میرے خیال سے اگر ان کی طرح سے بدنیتی نہ ہوتی تو اس وقت ہماری نیٹ سرویس باندھنا ہوتی اور میں آپ سے لائیو بات چار رہا ہوتا ہوں اچھا یہ بتائیے گا شوکت بیر صاحب اب یہ سوال تھوڑا سا سیاسی نویت کا ہے بعض لوگ بات کر رہے ہیں کہ جے کے ایل ایف نے اس میں رول پلے کیا عوامی ایکشن کمیٹی میں بعض لوگ بات کر رہے ہیں کہ جیسے آخری دن آپ کا جو جو دھرنا تھا اس میں پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی نظر آ رہے تھے حالانکہ اوریجنلی آپ کی جو تحریک تھی وہ نون پولٹیکل تھی جی جی اب سر اس میں پہلے دن کیسے ایسپلین کرتے ہیں میں بتاتا ہوں سر پہلے دن سے آج تک ہماری تحریک اس میں کوئی سیاست نہیں ہے کوئی نظریہ نہیں ہے اور الحمدللہ جمہو کشمیت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو تیز نبران ہے یہ مختلف جماعتوں سے ان کا تعلق ہے مختلف نظریات سے ان کا تعلق ہے لیکن الحمدللہ ہم نے ایک ایسو پی تحریک کی بھی اور اس ایسو پی جو لوگ ہمارے پاس مہمان تھے مزفرہ باد میں وہ کم از کم پندرہ بیس ہزار سے زیادہ وہ مہمان تھے جن کو ہم نے رات کو کھانا بھی کھلایا اس لیے میں کاؤنٹنگ فگر آپ کو بتا رہا ہوں کسی جگہ پہ کوئی جماعتی نارہ کوئی ایسا جنگہ ہمارے اس کراؤڈ میں نہیں تھا تو ہم نے کیونکہ اس میں تیہ کر کے رکھی ہوئی تو الحمدللہ اس کے اندر آٹے اور سستی بیلی کی تحریک ہے اچھا شاکت صاحب یہ بھی بتائیے گا ایک بات اور بھی چل رہی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کا سائز بھی چھوٹا کیا جائے اور اس کے بھی ایک کمیشن بھی بنایا جا رہا ہے کیا آپ کو کیا شکایت ہے گورنمنٹ کا سائز تو ظاہر ہے ضرورت کے مطابق ہوتا ہے منیسی صاحب میری بات سنیں ہم ان سے جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سبشیدی دی جائے سستی آٹا دیا جائے سستی بیلی دی جائے ہمیں صحت کی سہولیات کو بہتر کیا جائے ہماری روڈز کو بہتر کیا جائے تو ہمیں کہا جاتا ہمارے پر بجٹ نہیں ہے تو میرے خیال سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی آبادی سے زیادہ راول پینڈی اور گجرہ والا کی آبادی ہے جہاں پہ ایک ڈیپٹی کا بیسیش ہے کمیشنر ہمارے ان حکمرانوں سے بہتر نظام چلا رہا ہوتا ہے تو صرف کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کوئر ریلیشن ایک گورنمنٹ بنا کر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے چالی سے پینتالیس منسٹریاں دیتے ہیں اور ایک منسٹری ہمیں سالانہ ایک پر اور اناسی لاکھ رفیہ سالانہ ہم نے کبھی نظام کو لپیٹنے کی بات نہیں چی ہم نے نظام کو چھوٹا کرنے کی بات کیا کہ آپ اپنے سسٹم کو چھوٹا کریں تاکہ یہ عوام اس کا بوجھ برداشت کر سکے وسائل کے مطابق رہے ہیں شاکت صاحب یہ بھی بتائے گا شاکت صاحب چار فروری دو آزار چوبیس کو بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس پر بجلی کے معاملے کے علاوہ آپ کے باقی جو مطالبات تھے وہ مانے گئے تھے اور اس کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا لیکن اس پر ابھی تک کوئی عمل درامت نہیں ہوا تو آپ کو کیا یقین ہے کہ جو آج آپ کو یقین دیانی کرائی گئی ہے جو کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس پر بھی عمل درامت ہوگا جی میں اس میں آپ کو کلیر کروں گا کہ جمہو کشمیر جوائن دوامی ایسیم کمیٹی نے ہمیشہ بردواری کا مظاہرہ کیا کیونکہ اس کے اوپر پورے آزاد کشمیر اور بالخصوص جو اورسیز ہمارے بھائی ہیں ان کا اعتماد تھا وہ منڈیٹ لے کے چال رہی تھی تیس رکمی کمیٹی تو ہم نے اخلاقی اور قانونی تقاضے پورے کی ہم ٹیبل پہ بھی بیٹے احتجاج بھی کیے لاتھی چار بھی اور ہمارے اخلاف جوٹی آف آئی آریں بھی ہوئیں اس کے باوجود ہم نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کو میں نے سرحیام یہ کہا کہ ہمارے نوے فیصد جو ہے معاملات حال ہو چکے ہیں اور صرف وہ جو معاملات حال ہوئے وہ سرویسز کے نوٹیفیکیشن کیا تک ہوئے پریکٹیکلی ان پر کوئی کام نہ ہوا اب جو باپت آپ کر رہی ہیں بیسی کلی ہمارے نوٹیفیکیشن کی نایدی تھی کہ یہ پرابر جگہ پہ پرابر بات نہ کر سکے الحمدللہ اب جو ہمارے مذاکرات فائنل ہوئے جو ہمیں شاکت صاحب ملے دیو ہے وہ پرابر وفاق سے نوائدے ہیں جن کا جن کا داریکٹ وفاق سے تلق ہے اس طرح جو ہمارے مذاکرات ہوئے یہ کہہ لیں کہ ڈائریکٹ وفاق سے ہوئے ہیں اور ذمہ دارہ ہمارے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی ہے جس پہ جس پہ ہمیں جو ہے ایج ایٹی نوٹیفیکیشن ملیں اور انشاءاللہ ان سے حمل درامت ہوگا ٹھیک ہے اچھا شاکت صاحب ایک بتائیے گا مجھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو انوار الحق صاحب ہیں جو آپ کے وزیر آزم ہیں دراصل وہ آٹے کی سبسیڈی براہ راست ان لوگوں کو دینا چاہتے تھے جو صرف غریب ہیں امیروں کے لیے وہ سبسیڈی ختم کرنا چاہتے تھے اسی طرح کچھ سگرٹ مافیا بھی ان کے خلاف سرگرم تھی تو کیا واقعی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی تحریک کو فنڈ کیسے کیا گیا میں آپ کو دونوں سوالوں کا جواب دوں گے سر ماذا سے بات اس مل مافیا کیا بیک پہ کون بیٹھا وہ ہے ملیں کس کی ہیں کس بیوروکریٹ کی ہیں کس سیاست دان کی ہیں یہ انوارالحق صاحب بھی بہتر جانتے ہیں ہم بھی بہتر جانتے ہیں وہ ایک ایسا مافیا ہے کہ جس کو کسی بھی صورت انوارالحق صاحب میں نہیں سمجھا کہ ہرا سکتے ہوں کوئی ضرور کر سکتے تھے لیکن ایک حاجی صاحب کا نام آتا ہے بار بار سر سارے حاجی ہیں سر ہم نے پندرہ عذاب لوگوں کو کیا کھانا کھلایا ہم نے تو مرک مسلم نہیں کھلایا ٹھیک ہے ہم نے ابلے میں چاول بیج میں چنے ڈال کے دے کے بنائی ہیں ٹھیک ہے اور ہم ساجر ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہماری لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے ان کا جو کھانا بنایا وہ کھانا شیئر ہو گیا کہ ایک ساجر نے دس دیکھیں انتھیار کر دی ایک نے پہنش کر دی کسی نے دو کر دی الحمدلللہ اس طرح ہمارا نظام چلتا ہے تو شاکت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اب مسئلہ ریزولف ہو گیا یا ابھی کچھ پہلو باقی ہیں اس مسئلے کے نہیں میڈم ہمارا مسئلہ ریزولف ہو گیا اس ریزولمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ کوئی زبانی کمیٹمنٹ شوئی ہے مسئل کے طور پر ہماری جو اف آئی آرس تھی وہ حکومت سے تیع ہوا تھا ہمارا کہ وہ اف آئی آرس ختم کی جائیں گی تو ان پہ بھی آج کام سٹارٹ ہو گیا اور ہمارے کئی جو قیدی انہوں نے بنائے ہوئے تھے یا جو پاباندے سلاسل کیے ہوئے تھے وہ ریلیز ہونے شروع ہو گئے ہیں کیا اس وقت جو ریٹ آیا ہے تین ارپے کی بجلی کا یعنی تین ارپے فی یونٹ تو اس کے اوپر آپ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے جو معاملہ تیع ہوئے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا کوئی چیز نہیں ہوگی ہماری جو ڈیمانڈ کی پہلے وہ فری بجلی کی فری بجلی مراد پیداواری لاغت پہ بجلی اس کے اندر سرویسی چارجز وغیرہ موجود ہیں یہ اگر ہم اس کی پیداواری لاغت لگائیں تو اس سے کام بنتی ہے پیداواری لاغت کے اوپر جو سرویس چارجز وغیرہ تھے وہ ڈال کے یہ ہمارے فائنل ہوئے میں جو ریٹ سے آپ میں دیکھے ہوں گے آپ سوشل میڈیا پہ اوپن ہوئے ہیں ان کے اندرہ بھی مزید کوئی بھی چیز اس کے اندرہ ایڈ نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ شاکت حواظ میر صاحب آپ پرگرام میں ہماری صاحب حبیب صاحب آپ نے شاکت میر صاحب سے سوال کیا کہ شاید کچھ پولٹیکل فورسز بھی انوالف تھی اس تحریک میں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی کھچڑی تھی دیکھئے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی کھچڑی بھی پکی تھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ عوام جو ہیں وہ محض کسی سیاسی یعنی کسی خفیہ سی سیاسی مہم کے لیے نکل آئے ایسا نہیں ہوا لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگوں کا ہاتھ تھا یعنی اس کو بڑھاوا دینے میں جو جن کے شاید براہراست مفادات کو نقصان پہنچا تھا لیکن اگر آپ مجبوئی طور پر اس تحریک کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک نے آزاد جمع کشمیر میں چلنے والی اس تحریک نے پورے پاکستان کو ایک بہت ہی دلچسپ اور مفید پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ پہلی دفعہ ایک عوامی سطح پہ حکومت کے عللوں تلللوں کے اوپر اعتراض اٹھا اور یہ ذرا عللے تللے ملاحظہ فرمائیے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایک شخص جو ایک دفعہ ملے بن گیا یعنی میمبر آف لیجسلیٹیو اسمبلی آف ای جے کے بن گیا تو اور بعد میں ظاہرہ اسمبلی ختم ہو گئی تو بعد میں وہ نہ بھی بنا تو اس کو تاہیات پینچن ملتی رہے گی اچھا جی اسی طرح ذرا آگے آ جائیں آپ کو پتہ ہے کہ جو چاہے چار دن چاہے چھے دن مہینہ دو چار جب بھی جو صدر رہا جو وزیراعظم رہا اس کے لیے بھی تاہیات ایک لمبا سلسلہ ہے کہ اس کے ساتھ بارویں سکیل کا ایک بندہ ہوگا گاڑی ہوگی اتنا پیٹرول ہوگا اور حکومت کیا تھی عبام کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اچھا جی تیسری بات وہاں پر پچھلے کئی دنوں پچھلے کئی دنوں سے نہیں پچھلے کئی مہینوں سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے اور مجھے ایک صاحب نے بتایا بڑے ذمہ دار آفسر نے انہوں نے کہا کہ جناب لوگ ڈی سی کی گاڑی کو کھڑا کر کے بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ ڈی سی سے پوچھا کہ ڈی سی صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ اٹھائی سو سی سی کی گاڑی چلا کیوں رہے ہیں واؤ اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کرا دیں گلی پکی کرا دیں تو یہ کہاں سے یہ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں تو اس گاڑی کو چلانے کے پیسے ہیں اچھا اسی طرح اب جو چھوٹا سا علاقہ ہے کشمیر کشمیر میں آپ ذرا تصور کیجئے کہ ٹوٹل آبادی ہے تقریباً بیس لاکھ اور وہاں پہ ایک لاکھ پینتیس زار سرکاری ملازم ہے اوہ اتنے زیادہ یعنی آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کیا کیا ہوا ہے اچھا اس کے بعد ذرا پھر اور آ گیا جائے اب یہ جو اس وقت جو کابینہ ہے میں کابینہ کا حساب کئی لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی کابینہ ہے اب مجھے جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس میں اس وقت جو مجموعی طور پر ایم ایل ایز کی تعداد ہے اسمبلی میں ٹھیک ہے سارے ملاکے وہ ہیں چون اچھا ٹھیک ہے اب اور اس میں سے بتیس وزیر ہیں اچھا اور اس میں سے پھر سپیکر ڈپٹی سپیکر علید ہے اس میں پھر وزیر اعظم علید ہے اس میں پھر پارلیمانی شکری علید ہے اور اس میں دیگر جو مشیر ہیں وہ علید ہے اب آپ ذرا بتائیے کہ اس چھوٹے سے اس چھوٹے سے خطے کو چلانے کے لیے اتنی بڑی گورنمنٹ کشمیر والوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کو میسج دے دیا ہے کہ وہ بھی سوچیں اور اپنی حکومتوں سے درخواست کریں کہ کچھ آپ بھی دھیان کر لیں ٹھیک ہے اب میں نے سمجھا آپ کہیں گے کہ عوام کو کہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے لیے کچھ سوچیں پرگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے پاس